سلام علیکم اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تازہ ترین سے تصاویر پر نظر ڈالیں تو پنجاب کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل سایہ فگن ہیں اور آسمان کی خوبصورتی بنائے ہوئے ہیں لیکن زیرت مقامات پر یہ بادل خوشک ہیں تو ان سے کسی خاطرخواہ بارش کی امید نہیں ہے ملوچستان کے علاقوں میں بادل گہرے موجود ہیں بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے یہ بادل آگے بڑھ رہے ہیں اگر ان کی شدت رہتی ہے تو راجنپور بہاولپور رحیم یار خان کے کچھ علاقوں میں رات سے صبح کے اوقات میں یہاں پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے امکانات تو کم ہیں لیکن موجود ہیں اس کے علاوہ چھبیسے ستائیس نومبر کے دوران یہاں مشرقی پٹی میں بھی آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا تھا کہ لاہور کسور سہیوال اس کے علاوہ اوقاڑا پاک پتن کے علاقے شامل ہیں بہاول نگر بہاولپور فورٹ آباز دوں گا بوں گا حاصل پور حویلی لکہ دپالپور کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں اگر شدت رہی تو کہیں کہیں بارش بھی دے سکتے ہیں باقی خطہ پوٹوار بلائی پنجاب کے علاقوں میں آپ کو بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے بدقسمتی سے یہ بادل خوشک ہوں گے تو ان علاقوں میں بارش کا امکان نہیں ہے انتیس سے تیس نومبر اور یک کم دسمبر کو ایک اور سلسلہ اثر انداز ہوگا شمالی علاقوں میں جس کے اثرات سے خطہ پوٹوار بلائی پنجاب کے علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی حال ہے جو سلسلہ گذرہ تھا اس کی سوٹیل پاکستان کے شمالی علاقوں تک پہنچی تھی لیکن اس سلسلے کے کچھ اثرات بہتر طریقے سے پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں جس سے شمالی علاقوں میں تو اچھی بارشی ہوں گی جس میں خیبر پخت انخواہ گلگت بلتستان کشمیر کے علاقے شامل ہے اور پنجاب کے بھی کچھ شمال مغربی بلائی علاقوں میں جس میں جو کشمیر کے بارڈر کے ساتھ علاقے ہیں جس میں گجرات، خاریاں اس کے علاوہ نارو وال، سیالکورٹ، شکرگڑ، لالا، موسیٰ اس کے علاوہ اگر بات کیجئے جیلم کی پیندادن خان، راول پنڈی، سلام آباد، مری گلیات تھوڑا اوپر کی طرف چلے جائیں تو ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے راول پنڈی، سلام آباد، اٹک، چکوال، سرگودہ، خشاب، تلہ گنگ میاں والی، وادی سون، جنڈ، کندیاں کے علاقوں میں بھی بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے باقی بھکر، لئیہ، ڈیرہ غازی خان، جھنگ، فیصل آباد کے علاقے ہیں بارش ہو سکتی ہے جس میں پتوکی کے علاقے بھی قابل ذکر رہیں گے ان علاقوں میں امکان موجود ہے کمزور ہیں لیکن امکانات موجود ہیں بارش دیکھنے کمز سکتی ہے پنجاب کے وسیع پیمانے پر کوئی تگڑا سلسلہ اگر اثر انداز ہوا تو ووست دسمبر کے بعد ہی اثر انداز ہو سکتا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے کے دران ٹھنڈ میں اضافہ ہوگا کوئی تگڑی سردی کی لہر اثر انداز ہو ایسی امید دکھائی نہیں دے رہی